محرم کے مہینے کے اندر نا روافظ شیعہ جو جلوس نکالتے ہیں ماتن کرتے ہیں پویٹ کرتے ہیں سینہ پویٹ کرتے ہیں گریبان چاک کرتے ہیں چھوڑوں پہ ساتھ اندروں پہ سر ماتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ نا ہمارے روڑوں کو ہمارے شہروں کو برا کر دیتے ہیں ہمیں ان کے ماتم سے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہے اس کو یوں سمجھ لو کہ ہمیں یہ تکلیف نہیں ہے کہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے نہیں ان کے مذہب میں ہوگا عبادت ہوگی ہر ایک کی اپنی عبادت ہوتی ہے سکھوں کے اپنی عبادت ہے ہندووں کے اپنی عبادت ہے یہودیوں کے اپنی ہیں حیسائیوں کے اپنی ہیں مسلمانوں کے اپنی تو ہمیں ان کی عبادت سے کوئی دکھ نہیں ہے تکلیف نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کریں پیٹنے کی جو عبادت ہے نا پوری اخلاص کے ساتھ کریں پوری زور کے ساتھ کریں پوری شوق کے ساتھ کریں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا تھا نا کہ جب تم جانور کو سبا کرو تو چھوڑی کو دیز کرتے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو جلدی اس کی کو پرواز کرتے تو ہم تو کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے خنجروں کو دیز کرو اپنے ہاتھوں کو مالش کروالیہ کرو یہ میں مزاد میں نہیں کہہ رہا یا ان کی اس عبادت کا تمسکر اڑاتے ہوئے نہیں کہہ رہا جس طرح ہم نماز کے اندر اخلاص چاہتے نماز پور سکون کیسے ہوگی کہ پنکھا چل رہا ہو گرمی کا موسم ہے پنکھا چل رہا ہو تو ہم تو سکون سے نماز ادا کریں گے اگر پنکھا نہ چل رہا ہو تو بے سکونی سے ایسی ہو تو اور جلد سکون ہو جائے گا انسان کو عبادت میں لطفائے گا مزہ آئے گا تو اسی بلبوتے پر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ان کی عبادت ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہمیں کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہم ہرگز اس کو بان نہیں کرنا چاہتے یا نکروانا چاہتے ہم کہتے ہیں پوری اخلاص کے ساتھ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ قرآن پاک ہمارے سامنے پڑا ہوگا ہے اس قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ کے مطابق نوحہ اور یہ پیٹنا کرنا یہ حرام ہے ہماری شریعت کے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی شریعت میں جائز ہوگا ان کی عبادت ہوگی تو ہم ان کے شریع نکتہ نظر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کریں ایسا لیکن اس کے لئے روڈ بند کرنا اس کے لئے بازار بند کرنا معیشت کو بند کرنا دکانوں کو بند کرنا یہ ہمارے لئے تکلیف دے بات ہے اب دیکھیں محرم کا مہینہ آتا ہے آہر سے دس بارہ سال پندرہ سال پہلے چلے جائے نا تو دس محرم کو دکانیں کھلتی تھی ناروبار ہوتا تھا پھر اس کے بعد سے دیکھ لیں آہستہ آہستہ دس محرم کو بند ہونا شروع ہوا اس کے بعد جو ہے پھر نو بھی آگئی اس کے بعد اب پورا پورا اشرا جو ہے بازار بند ہوتے ہیں ہمارا فیصلہ باد ہے نا گھنٹا گر اب یہ یکم سے کیا ہوتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ابھی چاند نظر نہیں آیا ہوتا تھا لوگ انتظار میں ہوتے تھے چاند نظر آنے کے بعد اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اس سال کیا ہوا کہ ابھی روحیت حلال کمیٹی بیٹھی نہیں ہے چار بجے ہی یعنی زلحجہ کی جو آخری تاریخ تھی نا اس تاریخ کو چار بجے دکانیں بند کروا دی یعنی بھی چاند ہی نظر نہیں آیا کیا خبر چاند ایک دن لیٹ ہو جائے لیکن پہلے ہی دکانیں بند کروا دی اس کے بعد جو ہے ہر روز چار بڑے دکانیں بند ہو جاتی ہیں دین بڑے بند ہو جاتی ہیں اور پھر بند کیسے ہوتی ہیں پوری بدماشی کے ساتھ بدماشی کون کرتے ہیں یہ نہیں کرتے یہ تو شریف ہیں یہ نہیں کرتے ہیں ہمارے سنی مسلمان کرتے ہیں یعنی جو پولیس کے اندر ہیں وہ کرتے ہیں زبرتر سے دکانیں بند کروا دیتے ہیں اور دس دن تک دکانیں بند رہتے ہیں اور اتنا یعنی کہلے بھی وہ خاردار تارے لگا دیتے ہیں ٹینٹ لگا دیتے ہیں پھر صفائیہ کرتے ہیں یعنی پورا سال جن کو صفائی یاد نہیں آتی ہے ہمارے حکومتی عملے کو ان دس دنوں میں صفائی یاد آ جاتا ہے کیا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو صفائی نصبی امان ہے وہ دس دنوں کے ساتھ خاص ہے پورا سال بھی صفائی نظر آتی ہیں دنوں میں آ جاتی ہیں پورا سال جو ہے بجلی کا کوئی بتا نہیں کون سی سٹریٹ لائٹیں خراب ہیں صحیح ہیں جل رہی نہیں جل رہی لیکن ان دنوں میں سب بجلی آ جاتا ہے اور جہاں بھر کی جتنی بھی ہماری فورسز ہیں ساری کی ساری جو ان کی سیکورٹی پر معمول کر دی جاتے ہیں اب یہاں پر ایک قابل غور نکتہ جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہمیں ان کی عبادت سے تکلیف نہیں ہے دکھ نہیں ہے ہم اس کو باندھت نہیں کروانا چاہتے ہیں ہمیں اصل دکھ اور تکلیف یہ ہے کہ یہاں پر مسلمان بستے ہیں تو ان پر ان کی عبادت کو اصل انتاز کیوں کیا جاتا ہے ان کے بازار کیوں بند کروائے جاتے ہیں ان کے دکانیں کیوں بند کروائے جاتے ہیں ہماری روڈ کیوں بلاگ کیا جاتے ہیں یہ سلگودہ روڈ ہے اس کو بلاگ کر دیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے بلاگ کیا جاتا ہے حالانکہ مجلس ہوگی وہ آٹھ گھنٹے کی ہوگی بارہ گھنٹے کی ہوگی چوبیس گھنٹے تو کوئی مجلس نہیں ہوتی لیکن پورے چوبیس گھنٹے بند کیا جاتا ہے اور فیصل آباد کی یہ ریڈ گھنٹی ہے تو ہمیں اس سے تکلیف ہے اب یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ جو علماء ہیں وہ بھی بالخصوص جو امن کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے حکومتی افسران کی کردہ گرد ہوتے ہیں بالخصوص ان ایام کے اندر ان علماء پر بھی افسوس ہیں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ جناولہ بینات دے رہے ہوتے ہیں اور کومنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں محرم الحرام امن کا مہینہ ہے ہمیں امن سے رہنا چاہیے بھی ہماری طرف سے یعنی سنی قوم کی طرف سے بد امنی ہوتی کیا ہے ہم نے تو کبھی کسی کی گستاخی نہیں کی ہے ہماری بینات ریکارڈ پر موجود ہیں سنیوں کے یعنی بریلویوں کے دیو گندیوں کے اہل حدیثوں کے کسی کی آپ نہیں دخوا سکتے کسی نہیں کسی اہلِ بیعتِ غزان کی یا صحابی کی گستاخی کی ہماری طرف سے تو کوئی امن کی خرابی ہے ہی نہیں امن کی خرابی تو ان کی طرف سے ہوتی ہے ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا ہے ابھی دیکھیں ساتھ محرم الوران کو سکھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی گستاخی کی گئی اس محرم میں یعنی یہ کل پر سن ہماری طرف سے تو کوئی ایسی گستاخی نہیں اور سبق ہمیں پڑھایا جاتا ہے یہ امن اور برداشت کے سر رہنا چاہیے ان کو کوئی نہیں پڑھا آتا پچھلے سال کراچی کی سرزمین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبو سفیان رضی اللہ عنہ نیشنل ٹی وی پر یعنی قومی جو پاکستان کا ٹی وی ہے قومی سطح پر دیکھا جاتا ہے چوبیس اس پر جو ہے وہ لائیو چلا کہ اس نے ایک زاکر نے بیچ چراہ سڑک پر حضرت عمیر باوی اور عبو سفیان کی گستاخی یہ اللہ عنہ کے ڈالے ان کو پر کوئی قدگان نہیں کوئی پکڑ نہیں یعنی سبق امن کے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں جو بدعملیں نہیں کرتے یعنی اندازہ کریں دیکھیں ایک چور ہے بندہ چور کو سمجھاتا ہے بھی چوری نہ کر ڈاکہ نہ کر وہ جو ایک بندہ شریف اپنے گھر میں جا رہا ہے حلال روزی کمار رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے بھی چوری نہیں کرنی ڈاکہ نہیں ڈالنا بھئی میں کہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں میں کہاں چوری کرتا ہوں میں تو کرتا ہی نہیں چوروں کو نہیں سبق پڑھاتے ڈاکہوں کو نہیں کہتے بلکہ کس کو کہتے ہیں شریف آدمیوں کہتے ہیں اندازہ کر لیا اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے ہمارے علماء آواز نہیں اٹھا جس طرح وہ بلی حملہ کرے ہیں نا کبوتر پر تو کبوتر پتا کیا کرتے ہیں وہ آنکھیں مند کر لیتے ہیں وہ سمجھتا کہ میں سمجھوں میرے سامنے بلی نہیں ہے حالانکہ بلی کے تو اور موقع مل جاتا ہے تیر وہ آنکھیں کھولی ہوں گی جب بلی جبٹنے لگے گی کبوتر اٹھ جائے گا لیکن وہ آنکھیں مند کر لیتا سمجھتا بلی میرے سامنے نہیں ہے تو بلی تو اوہ زیادہ حملہ کر لے گی پکڑ لے گی اس کو دبوچ لے گی تو ہمارے علماء بھی کہتے کوئی والی داستینہ چھڑو جان دو کڑو اور یہ داستینہ ہمارے اوپر اتنے بھاری ہو جائیں گے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے کہ جس طرح برے صغیر پاک مہند پر انگریز نے قبضہ کیا تھا یہ قابل اور بات جس کے توجہ میں دلانا چاہتا اچھا یہاں پر انگریز کیسے آیا اس نے تجارت کی روپ میں آیا آہستہ آہستہ کروبار کیا ایسٹ انڈیر کمپنی کے نام سے ایک اس نے تجارتی ونگ بنایا اور کرتے 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 تدریجن اور آہستہ آہستہ وہ ہماری محکموں پر ہماری اداروں پر قابض ہوتا گیا اور بالاخر ریایہ ہندو اور مسلمانوں اور سکھوں کی تھی اس پر حکومت کرنا شروع ہو گیا کون انگریز اب انگریز وہاں سے کوئی ریایہ نہیں لے کر آیا تھا اپنے انگلستان سے برطانیہ سے لے کر نہیں آیا تھا ریایہ یہی تھی عوام یہی تھی لیکن حکومت کون کر رہا تھا انگریز تو اسی طور پر ریایہ مسلمانوں کی ہوگی بریلویوں کی ہوگی دیوبندیوں کی ہوگی اہلہ حدیثوں کی ہوگی لیکن اس پر حکومت کریں گی اداروں میں گس گس کرنا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر ابھی تو اتنا نہیں ہے یعنی ابھی ہے بھی کافی لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں کہ اتنا نہیں ہے آنے والے دس سال کہلیں بیس سال کہلیں پچیس اور تیس سال کہلیں پاکستان پر مکمل طور پر حکومت ان شیعہ روافظوں کی اور ہم کون ہوں گے دیوبندی بریلویوں کی اسی طرح جس طرح انگریز نے آ کر حکومت کی اور پھر جس طرح ہم نے انگریز سے ازادی حاصل کرنے کے لیے جنگی ازادی جاری کی جانے گوائیں علماء کو سہی تروایا مدارس کو تباہ تروایا اسی طور پر ہمارے اوپر حکومت کریں گے شیعہ اور روافظ ہماری نسلیں آزادی حاصل کرنے کے لیے اسی طرح جنگی ازادی کریں گے جیسا کہ ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی تھی اسی طرح شہارتی ہوگا اسی طرح خون بہے گا اسی طرح ہمارے مقاتب کو مدارس کو مسالد کو کتب خانوں کو لیبریلیوں کو چلایا جائے گا اسی طرح جس طرح ہمارے علماء کو چودہ سو علماء اکرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو اسی طور پر جو ہے ہمیں ان روافظ سے آہندہ مستقبل کے اندر آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنے پڑیں گی کب اگر ہمارے علماء بیدار نہ ہوئے ہماری سنی قوم بیدار نہ ہوئے اس لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ہماری علماء بھی وہ کبوتر کی در آنکھیں مند کر کے بیٹھے ہیں کوئی والی نہیں دستین ہیں ہم پورا سال یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کے دستین سے آپ خود اندادہ کریں کیا ہمارا سارا سال کبھی ایسا ہوتا ہے ملک بند ہوتا ہے معیشت بند ہوتی ہے فیصلہ باد پاکستان کا مانچسٹر ہے یہ بند ہو جاتا ہے دستین مند کریں پورا سال تو نہیں ہوتا یعنی پورا سال ہماری باد آتا ہے ہمیں سال کی طور پر لگا لیں ہم نمازیں پڑھتے ہم یہ کرتے پورا سال تو نہیں ایسا ہوتا لیکن سال کے اندر یہ دستین کیا ہے اس میں قیمت آ جاتی ہے فوج متحرک ہو جاتی ہے پولیس متحرک ہو جاتی ہے مارڈر متحرک ہو جاتی ہے ریسکو متحرک ہو جاتی ہے خاردار اتارے لگتی ہیں اور جو ہے کرفیو نافذ ہو جاتا ہے ہریکپٹر گش کرتے ہیں اور فوج بیرکوش اٹھ کر ہمارے چوکوچ راہوں میں آ جاتی ہے کیا مسئبت پڑ جاتی ہے تو یہ ایک سازش ہے کیا سازش ہے کہ پاکستان پر اہل سنت کی حکومت کو ختم کر کے اہل تشجدوں کی حکومت کو لابو کیا جائے گا اور ایسی یہ جبرون اور ظلم الستم والی حکومت ہوگی کہ ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گے ان پر کیا بیٹے گی یہ وہ نسلیں ہی اپنے اوپر جو ہے جب ظلم سینگی نا پھر ان کو یاد رائے گا ہمارے علماء کو بھی اس بار بھی سوچنا چاہیے ہمارے دوسنی یعنی آل سنت والی جماعت ہیں دیوبنگ بریلوی اور اہل دیس مکتبہ فکر کے ہیں یا مسلمانی کا دم برنے والے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے اندر افرہ تفریق مچائی ہوئی یہ ہر طرف اور اس بات پر یہ نفسی نکھنا چاہیے لیڈر کون ہوتا ہے رہنماء کون ہوتا ہے رہنماء وہ نہیں ہوتا کہ جس کے آگے بھی سے گاڑیاں ہوتا یہ قوم کا لیڈر جا رہا ہے رہنماء وہ نہیں ہوتا کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی دو تین القابات لکھے ہوئے ہوں الفاظ لکھے ہوئے ہوں رہنماء وہ نہیں ہوتا جس کے آگے بھی سے سبندے ہوں رہنماء اور لیڈر کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ماضی پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے حال کو صدارتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مستقبل پر بھی نگاہ رکھتا ہے اس کو لیڈر کہتے ہیں رہنماء لفظ ہوناے نا لیڈر رہنماء پیشباں مقتدہ امام کون ہوتا ہے جس کے پیچھے چار سو بندوں کی ساتھ وہ اور وہ نماز کروا رہا ہو اس کو نہیں امام کہتے ہیں اس کو لیڈر نہیں کہتے اس کو رہنماء نہیں کہتے اس کو مقتدہ نہیں کہتے اور وہ کہ جس کے پیچھے آگے پیچھے پچاس آدمی ہوں اور وہ نعرے شارعے لگا رہے ہوں کہ ماشاءاللہ حضرت صاحب جا رہے ہیں اس کو لیڈر کہتے ہیں نہیں آپ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ کتنے لیڈر ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں ان کے نعرے بھی سنتے ہیں نعرے لگاتے بھی ہیں ان کے آگے اسے گاڑیاں بھی دیکھتے ہیں گارڈز بھی دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ لیڈر جس کے آگے پیچھے گاڑی ہے وہ لیڈر جس کے آگے پیچھے پانچ سے بندے ہیں نہ وہ لیڈر ہے اور جس نے کوئی اچھی خوبصورت کیپ پہنی ہوئی ہے انگوٹی زبردست قسم کی ہے اور ایسے چھنکار گرپیویر ہے گھڑی اس کے پاس ہے اور کٹن شاٹر نہیں ہم کہتے ہیں وہ لیڈر ہے جس کا نام ہے جس کے بہرہ جخبارات میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ لیڈر ہے یہ لیڈر نہیں ہوا کرتا ہے وہ لیڈر ہی کیا کہ جس کو مستقبل نہ نظر آتا ہو وہ لیڈر ہی کیا کہ اس کی نگاہ ماضی پر نہ ہو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو حالات کے مطابق چل رہا ہو اور حالات کے مطابق اپنے قوم کو اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو چلا رہا ہو لیکن اس کی نگاہ پیچھے بھی ہو اور آگے بھی وہ ماضی سے سیکھے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا آپ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کریا کہ انگریج کوئی وہاں سے رہایا اور عوام لے کر برے صغیر میں نہیں آئے تھے کہ ہم انتوں پر حکومت کریں گے عوام یہی تھی جو پہلے سے برے صغیر میں رہ رہی تھی ہماری آٹھ سو سالہ حکومت گزری برے صغیر کے اندر ہم وہی تھے لیکن کیا کیا ہماری اداروں پر آئے ڈی سی بنا کمیشنر بنا جج بنا فلا بنا ہمارے اداروں پر قابض ہوتے گے حکومت ان کی آتی ہے تو یہ لوگ بھی ہماری اداروں پر قابض ہو رہے ہیں ایس پی یہ ہیں ڈی سی یہ ہیں کمیشنر ریہ ہیں ایس ایچو یہ ہیں ایم این اے یہ ہیں ایم پی یہ ہیں قانون ساز اداروں میں یہ ہیں جج یہ ہیں وکیل یہ ہیں جب سارا کا سارا اقدار کا جو ادارتی نظام میں اس کے اندر یہی بیٹھے ہوں گے حکومت بھی نہیں کیا ہوگی تو ہم تو غلاموں کی طرح زندگی گزاریں گے تو قوم کی جو رہنما اور لیڈر ہیں ان سے اس بات کی کہلے کہ مزائز ہی کی جا سکتی کہ وہ فقط حال کی مطابق نہ چلیں کوئی گالی نظر سے نہیں اس کے بعد پھر اپنے دینا یہ لیڈر کی سوچ نہیں ہوتی لیڈر کی سوچ کیا ہے مستقبل کو دیکھیں کہ آئندہ کیا ہوگا اب دیکھیں ہم اپنی زندگی میں دیکھ لینا کہ آج سے پان سال پہلے محرم جب آتا تو کیا پوزیشن تھی اور آج کیا ہے دس سال پہلے کیا پوزیشن تھی تو آج کیا ہے یک سر بدلے ہوئی ہے اور پہلے سے زیادہ پابندیاں پہلے سے زیادہ افراتفری پہلے سے زیادہ ملک کو بلوگ کرنا بند کرنا معیشت کو تباہ کرنا یہ پہلے سے زیادہ ہے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا عام غارم جب ہینا آتا دیکھ لیں روڈوں پر جو ہے وہ اضافی بلب لگا دیا جاتا ہے آپ یہ دوبیگاڑ سے لے کر کوتوالی تھانے تک دیکھ لیں بلب لگے ہوتے ہیں سپیسل ٹھیک ہے اور وہ تین کو بھی جلتے ہیں رات کو بھی جلتے ہیں اب وہ جو بیجلی صرف ہوتی ہے اس کا بل کہاں سے جاتا ہے ہمارے پیسوں سے جاتا ہے ہمارے پیکسوں سے جاتا ہے اور اگر بل فرض کوئی بندہ یہ کہ جی نہیں وہ ماشاءاللہ احلی تشیو قوم بڑی سخی ہے وہ نا حکومت کے ساتھ یا ہی نیداروں کے ساتھ ٹھیکہ کر کے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ آپ نے بلب چلانے ہیں ہم آپ کو دو لاکھر بھی دے دیں گے ٹھیک ہے مان لیا بھی دو لاکھ دے دیا پہلی بات یہ کہ اتنے سخی نہیں ہیں کہ ان کاموں پر خرچ کریں اور صرف کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے دو لاکھ دے دیا چلو رات کو جو بھیجلی چل رہی ہے بلب چل رہے ہیں ان کا تو تک بنتا ہے تو دن کے وقت جو بلب چلتے ہیں ان کا کون دیتا ہے دن کے وقت بھی جل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جل رہے ہوتے ہیں پورا مہینہ چلتے ہیں چالیس دن چلتے ہیں حتیٰ کہ کوئی ان کو اتارنے والا نہیں ہوتا وہ بلب چل جل کے جل ہی جاتے ہیں سڑ ہی جاتے ہیں پھر جا کر بند ہوتے ہیں یہ نے خود با خود ہے اپنی موت آپ مرتے ہیں کوئی ان کو بجانے والا نہیں ہوتا کہ اتارنے والا نہیں ہوتا تو دین کا جو چل رہا ہے بارہ گھنٹے ہیں آٹھ گھنٹے ہیں دس گھنٹے جو بجلی خرچ ہوتی اس کے پیسے کون دیتا ہے اس کے پیسے تو کوئی نہیں دیتا تو وہ کہاں سے آتے ہیں بجلی خرچ نہیں ہوتی اس کا بل نہیں آتا قومی خزانے کے اندر جو ہے وہ جو پیسہ ہمارا پڑا ہوا ہے پھر اس سے جو ہے اس کوٹے کو گرا کیا جاتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ پیسے دے دیتے ہیں دن کے بھی دے دیتے ہیں پہلے بعد دن کے کیسے دے سکتے ہیں لوگ انہیں دے نہیں پہاگل ہے اگر یہ بات دیجئے جی واپٹا کے جو ملازم ہیں وہ اس حوالے سے فلک کرتے ہیں واپٹا تو ہر بل کے اندر کہتا ہے جی بجلی بچائیں اپنے لئے قوم کے لئے وہ تو ہر بل کے اندر جو ہے کفایت سیاری کا ہمیں سبق دیتا ہے وہ تو ایک پورا کپورا جو ہے خانے بنا کر دیتا جی اگر آپ بل باستعمال کریں گے اتنے یونٹ ہوں گے اتنے پیسے ہوں گے اگر کیوں بھی استعمال کریں گے اتنے یونٹ ہوں گے اتنے پیسے ہوں گے اگر آپ انرلجی سیور استعمال کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا وہ تو ہمیں کی فید ساری کا سبق دیتا ہے تو کیا واپٹا کو نہیں پتا بھی دن کے پر جو بجلی استعمال ہو رہی ہے باہر روڈوں پر جب ضرور یا ہی نہیں بلبوں کی تو اس موقع پر قومی بجلی کا نقصان نہیں ہو رہا قومی بجلی کا نقصان نہیں ہو رہا لیکن پتہ کیا ہے ہماری اداروں میں یہ لوگ براجمان ہیں اور اگر ہمارے علماء ہمارے لیٹروں نے اس موقع پر اپنے آپ کو مستقبل کے طرف دیفتے ہوئے نہ سنبھال اپنی قوم کو تو یاد رکھئے گا ہماری نسلیں غلامی کی زندگی گزارے گی اسی طرح اس طرح برے صغیر میں انگریز کی غلامی ہم کرتے رہے اور ہماری نسلوں کو پھر اس غلامی سے نجات کے لیے جنگی آزادی کرنا پڑے گی شعادات کی قربانیاں پیش کرنا پڑے گی اپنی ماںوں بہنوں بیٹیوں کی عصتوں کو تاردار اور عصمت تری کروانی پڑے گی اس کے بعد جاکر میں آزادی ملے گی اس لیے اتجاہ یہ ہے کہ اس کے پر برو فوش ہی نہ جائے اس کے پر صورتی جائے